شو بیست کی دنیا میں یوں تو بہت سی فنکار بہنیں مقبول ہیں تاہم کچھ فنکار بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں زیادہ لوگوں کو یہ ملوم ہی نہیں کہ وہ بہنیں ہیں ایسی ہی دو بہنوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جی ہمیں بات کر رہا ہوں سنہ جوید اور ہینہ جوید کی سنہ جوید نے حال ہی میں کرکٹر شوید ملک سے دوسری شادی کی ہے اور وہ ایک مقبول ادھاکارہ بھی ہیں سنہ جوید کی بڑی بہن ادھاکارہ ہینہ جوید بھی ادھاکاری اور فیشن کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں سنہ جوید کے بارے میں تو سب جانتے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں لیکن ہینہ جوید کے بارے میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ ان کی بہن ہیں ہینہ جوید سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیدا ہوئی ہیں ہینہ جوید نے ابتدائی تلیم جدہ ہی سے حاصل کی اور پھر والدین کے ساتھ آلہ تلیم کے لیے کراچی منتقل ہو گئیں لوگ تو اکثر آلہ تلیم کے لیے برون ملک شپت ہوتے ہیں لیکن ہینہ جوید سعودی عرب سے کراچی منتقل ہوئی شو بیز کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہینہ نے مارڈلنگ اور پھر ٹی وی اشتہارات میں کام کیا ہینہ جوید نے دوہزار گیارہ میں مزائیہ ٹی وی سیریز ٹیمی جی میں اداکاری کرتے ہوئے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا اغاز کیا تھا شو بیز انڈریسٹری میں ہینہ جوید کو تیرہ برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی بہت زیادہ کام کو ترجیح نہیں دی بلکہ وہ ہمیشہ میاری کام کو ہی پسند کرتی ہیں پاکستان کے مشہور مروڈ ڈراما میرے پاس تمہوں میں بھی اداکاری کر چکی ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ہینہ جوید سنہ جوید کی بہن ہیں ہینہ جوید نے کئی ڈرامے میں بطور معاون اداکارہ اپنی صلاحیتیں پیش کی ہیں اگر ان کے مقبول ڈراموں کی بات کریں تو ان میں جیا نہ جائے زید، سلہ، پردیس، اولاد، دکھاوا اور ڈراما مکہ فات وغیرہ شامل ہیں لیکن میرے پاس تمہوں میں ان کا ایک چھوٹا سا کردار تھا لیکن بہت ہی جاندار کردار تھا زشتہ برس ہینہ جوید نے زیادہ اداکاری پر توجہ دی اور ان کا ایک نہیں بلکہ چھے ڈرامے آن ائر ہوئے اور وہ شو بیز انڈسٹری میں سخت محنت کرتی ہوئی نظرائیں شاید ان کو معلوم ہو گیا کہ بغیر محنت اور کوشش کے آپ کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ تعلقات کے ذریعے کام تو مل جاتا ہے لیکن آپ کا ٹیلنٹ ہی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے ہینہ جوید سوشل میڈیا پر زیادہ متحرک نہیں رہتی اس کے باپ جوید ان کے انسٹراغرام پر ایک لاکھ سے زیادہ فالو کرنے والے ان کے مدا ہیں ہینہ جوید کو کھانے میں اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا سب سے زیادہ پسند ہے ہینہ جوید کو بچپن ہی سے اداکاری کا شوق نہیں تھا لیکن وہ جنیر جمشید کے گانے سن کر ان کی ویڈیوز میں کام کرنے کے بارے میں ضرور سوچتی تھی ان دنوں ہینہ جوید فیشن شوٹس ٹی وی اشتیارت میں زیادہ مصروف رہ رہے ہیں اور ملک کے بڑے برانٹس اپنے کپڑوں کی تشہیر کے لیے ہینہ جوید کو اپنی مادل بنانا پسند کرتے ہیں سنہ جوید اور ہینہ جوید کی ایک اور بہن تہمینہ جوید بھی ہیں اور وہ بھی اداکاری کے مدان میں کود پڑی ہیں اور انہوں نے بھی کئی ڈراموں میں کام کیا ہے یہ بتاتے جالیں کہ ہینہ جوید کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی دوستو یہ تھی آپ کی اور ہماری پسندیدہ اداکارہ سنہ جوید کی بہن ہینہ جوید کی زندگی کی اب تک کی کہانی اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئیے تو ایسی انفرمیشن کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں جبکہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے اگر آپ وائف ہیں تو اپنی ہیزمنٹ کا خیال رکھئے اور جو کچھ وہ کماتا ہے اس میں گزارہ کرنا سیکھئے اگر آپ شوہر ہیں اپنی وائف کی جائز خواہشات کو جہاں تک آپ پورا کر سکتے ہیں پورا کریں تھینکیو سو مچ اب پڑھتے ہیں آپ کے کمٹ جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیئے تھے سب سے پہلے جو کمٹس آیا ہے ایوک خان کی ویڈیو کے اوپر ہے ان کے بارے میں سید اسمائل صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے فاتبہ جناح کا میانی ڈیٹ چوری کیا تھا اور فرس پریزیڈنٹ میجر جنرل سکندر علی مرزا پر تشدد بھی انہوں نے کیا تھا دوسرا کمٹس ہے خالدہ ریاست کی ویڈیو کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ان کے اوپر ہم نے بنائی ہوئی ہیں دل رضا کہتے ہیں کہ خالدہ ریاست کی قبر کہاں ہے مجھے ان کی قبر پر جانا ہے ہمارے کسی سبسکرائبر کو ان کی قبر کا پتہ ہے تو پلیس ان کو ربائی کر دیجئے تیسرا کمٹس ہے جیب حید مرات کی ویڈیو کے اوپر اور تارک خان کہتے ہیں کہ آمین سم آمین چوتھا کمٹس پھر دوبارہ آیا ہے ایوب خان کی ویڈیو کے اوپر یوزر اوکے ٹو ایڈیو بنی ہے وہ کہہ رہے ہیں فخرے ہریپور کیونکہ یوپ خان کا تعلق ہریپور سے تھا ویڈیو کے اوپر کمٹس دے رہے ہیں یوزر کے نام سے کچھ آئیڈی بنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے سائے شہدہ کے اور ویڈیو مرات کی طبی موت آئی تھی بابر علیہ مارے بہت ہی پیارے ادھا گار ہیں آج کل فادر کا یعنی کہ باب کا رول نبا رہے ہیں اور بڑی خوبصوری سے نبا رہے ہیں امور 785 کے نام سے آئیڈی بنی ہے وہ کہتے ہیں he is my most favorite hero the most handsome man of the پاکستان ندیم کی ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ان کے ایک ویڈیو کے اوپر محمد یونس کہتے ہیں کہ ندیم کی مووی فیصلہ مووی کے انڈیا میں بھی پاپ کی دنیا بنائی گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ ندیم کی مووی جو فیصلہ تھی اس کو کپ ہی کیا گیا تھا انڈیا میں فلم پاپ کی دنیا کے نام سے مالا بیگم کی برسی کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور امجد سفدر کہتے ہیں کہ بہت ہی حبزورت آواز ہے آج بھی ان کے دل میں اتر جاتے ہیں اللہ باک ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے مالا بیگم کی ہی ویڈیو کے اوپر غزالہ ملک کہتے ہیں پہلا گانا نسیم بیگم کی آواز میں ہے یعنی کہ ہم نے گانا شامل کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ مالا کا نہیں بلکہ نسیم بیگم کا ہے نیرمہ آسن کے اوپر بہت سری ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس کے اوپر آئرن سپیڈر گناس پر ایڈی بنیئے وہ کہتے ہیں بائی ان کے پرستار جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے یا نہیں نہیں جو انہوں نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا نہیں ہے اور ہماری نظر سے بھی نہیں گزرا نادرہ ایکٹس کے اوپر بھی بے شمار ویڈیوز بن چکی ہیں اس کے اوپر غلام عباس کہتے ہیں کہ اللہ پاک نادرہ ملکہ فرہ اجاز کی مفرط عطا فرمائے تاولہ اس سا خیلوی پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی تقریبا پانچے سال پہلے اور اس کی ریٹنگ کچھ ہے 3.5 ملین یہ میرے چینل کی ٹاپ ویڈیو ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کمیز دے رہے ہیں سرندرہ 1771 کے نام سے ایڈیوانی یہ وہ کہتے ہیں I love you very much from بحار انڈیا تینکیو سو ماجی آپ نے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا اسی طرح لائک کریں ہم آپ کے کمٹ سپیشلی اگلی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں اگر دفعہ پھر کہنا جاؤں گا اپنا بہت سارا فیان رکھئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ I am Naseh Hassan please like the video and subscribe PkMegaVideos channel PkMegaVideos